اسلام علیکم جی سجاد ددرا جات ایک نمی جانکاری والی ویڈیو لائکے توڑی سے بھائی پیارے ہو حاضرے سونے ہو آج تو انواسی دسن جا رہے ہیں جی تحصیل پسرور زلہ سیال کوٹ دے پینٹ باسی والے دے ایک بشیرے بدماش دی کہانی جننے کے اپنے زمانے ویچ وقت پائی رکھے لوکانو تے پھر کسرا انہیں ایک کڑی نو کاڑکے لائے گیا جیڑی کے ویائی ہونا دے پینٹ آئی سی پھر کسرا ملتان اپڑیا ملتان تو واپس کی میں آیا تے کی کیوں سارے معاملات بڑھیں کہ جدو ملتان تو پھر جدو مریا مریا تے ملتان تو جڑیاں نے کئی سو جڑیاں نے جنانیاں اتھو آئیاں وہ دے جنازے تے شامل ہویاں پھر کی بات جو معاملات بڑھیں آیاں میں کہ نہ کہ توس توڑی لائف دی اے جنی یہ پہلی ایسی کہانی ہو نہیں ہے کہ توڑی سمجھو کہ توڑی حیرت جڑی یہ گم ہو جائے گی کیسے نا سنا دے لوگ بھی ہوئے نے دنیا دے ایک بزرگاں کو لازی اپنے چاچا جہوراں کو واقعہ سنے ہے کہ جڑے سمجھ لو کہ اپنا ساڑے ایک رشتے دانا دے پینٹ دے لاغے لاغے پینٹ باسی والا وہ تھو نا سارا واقعہ ہے لاؤ پھر واقعہ وال جانتو پہلے گزارش کرانگے اگر ویکھو پنجاب چینل تے نمے ہوں تے سبسکرائب کریا کرو کر لیا کرو کچھ نہیں ہوں دہا تے نال اکینٹی دے بٹن نوں بیل آئیکن نوں ضرور پریس کریا کرو تاکہ جدوں میں ویڈیو نمی ساڑی اپلوڈ ہوئے تو آڑے تاک سب تو پہلے نوٹیفکیشن اپڑے تے توسی ویڈیو نوں ویکھ سکو سونیوں اے ستر دی دہائی سی تے سدر ایوب دا زمانہ سی جدوں پینٹ باسی والے ویچے ایک منڈا لفنڈر جا اٹھے آجی جننوں کے بدماشی کرن دا بڑا شوق پیدا ہو گیا ہون اوسے زمانے ویچے انہ دینا ویچے انہ دے پینٹ انہ دی برادری ویچے جٹ برادری ویچے ایک کڑی ویائی آئی ہون او جڑا او دا بندہ سی نا او تھوڑا کمزور سی گال سمجھ رہے ہو نا توسی میری کی میں کہنا کی چاہ رہے ہیں ماں تھوڑا اندرو کمزور سی ہو انہوں جری کڑی ہے نا انہوں کچھ اپنے بندے ویچے جڑی ہے نا او کوئی چیز پسند نہیں سی آ رہی لہٰذا انہیں کی کی تا او زمانہ پھر اے وی سی آج گال دے ہو نا کرام ویچے واش روم نے بار جاندے ضرورت نہیں پیندی بیبیاں نا لہٰذا او زمانہ سی کہ جدوں جنگل پانی واس تے کار کوئی بند ہو بستنے سی بیبیاں پیناں مانیاں پھر بندے وی جڑے نا مون نیرے بار اپنے جنگل پانی نا کھیتاں واس تے جاندے سی اے وی جڑی ہے نا ایسے طرح اپنے درانیاں جٹانیاں جٹانیاں نال جڑی ہیں جنگل پانی نا بار گئی ہون کی ویکیا ہے نا کہ ایک ویلی دے کولو نا پیند دے ویچو بار نا گزر دی تو او تھے نا روز ایک منڈا نظر آندا بڑا لفنڈر جیا ایک دین او پوچھ لیں دی اپنے درانیاں جٹانیاں نو کی اے منڈا کون ہے انہوں دسیا جاندہ ہے کہ اے پیند دا واہی آدے ایک چول قسم دا ایک جڑی ہے نا ایک لفنڈر جیا جڑا ہے ایک منڈا جنہوں بدماشی دا شوگے اے کہلو کہ پیند دا بدماشی ہے بے انہوں جنہوں جنہیں ویائی کوری آئی سی نا اے دے ویچو دلچسپی لائن لگ پی انہوں ہی کچھ ایسے طرح دے مرد پسند سانا کہ جڑے ایک ٹوٹ اپے والے ہون جنہوں دا پیند چیک نہ ہوئے چاہے پیڑا ہی ہوئے چلو جی ویلا گزر دا ریا ایک دن کی ہوئے بوکا پاکے نہ انہیں تو او دی ویلیا پڑ گئی انہوں جا کے آخر لگ بھی کہ میں نے تو بہت زیادہ پسند دے لہٰذا میرے نا ویائی کر لیا انہوں نے کہا اپنا دماغ دا لائک رہا تو اجے آپ تے ویائی نمی نمی آئی ہیں اگے ترہ ویائی ہویا تو میرے نال جڑا ہے پینگا پانڈ دیں جا پنا کام کر جا کے چلو انہیں ویلیوں پڑ جا دیتی انہوں ویلیوں تے انہیں بشیرین پڑ جا دیتی لیکن آپ او دی سوچی پہ آ گیا کھوب گیا کہ واقعی یار کھوڑی تے واوا موں متھے لگ دی ہے ابھی تو انہوں پتا ہے چول قسم دا مسٹنڈ آجیا انہوں نے آکھا کہ چلو پینگا پاؤ تو ہی ویک ہی جا گی جڑی ہوئے گی چلو کام شروع ہو گیا انہوں نے میل ملن جڑے نا ویلی ویج شروع ہو گیا ملن لاک پہ ایک دوسرے نا جتوں ویلہ گزردہ رہا تھے اس کڑی نے آکھا کہ میں نوں جڑا نا بشیرین پہ جا کے لائے جائے تھے وہ اگے یہ سراندہ سی چلو جی رات دہنے رہے چلو انہیں اس کڑی نال لے آتے ایتھوں پجے باسی والیوں ملتان تو رہ گئے ہو اتھے جا کے انہوں نے ویا کر لیا ویا کرن تو بعد وہ میند مزدوری کرن لگ پہا ہوتے چلو جی وہ کئی سال لنگ گئے ہو تھے چھے پتر ہو گئے ہو گئے ہو دے بچوں ان جدوں ٹیم گزردہ رہا تھے ایک دوسرے انہوں نے سوچیا کہ انہوں نے جڑا نا لوگ کی پول پلا گئے ہونے نے تو انہوں نے اپنی بڑی نواکہ کیوں نہ واپس ٹور چلیے چلو جی جنانی نو بچیاں نو نال لے آتے ہو باسی والے آگے انہوں نے اگے لوگ کی پولے تھے نہیں سن نا نہوں کوڑید والے پہن پر آتے ماں پیوں پولے سن تے نہ بشیرے دے تے نہوں برادری جتے ویای آئی سی نہوں پولے سن وہ تے تک ویج سن کے قدوں اے آئے تے اسی ایدہ ایدہ کو بدلا لے بشیرے نے بھی آگے اپنا ڈیڑا ڈنڈا جڑا بنایا تھے آگے تو تے بین لاغ پہ آئے منڈے یار بیلی بڑن لاغ پہ تو کام پہلے والے ڈانہ بدماشی والوں نے شروع کر دیتا ہاں جی کسے لڑائی ہو گئی ہے تے ویچ پہ جانہ بشیرے آئی آر تے سولہ کرانی او دروں ہی پیسے لائے لینے او دروں ہی لائے لینے ہاں جی ایک کام تو انہوں پتہ پنڈا میں چیمیں چالدہ بدماشی والوں نے شروع کر دیتا ہاں جڑا کے دونوں پارٹیاں نو کھاندہ ہیں تے رام سکو انہوں ڈیرے تے بے کے تے چدرہ ہٹ کر دے اوہ ہی کام بشیرے نے شروع کر دیتا ہاں انہیں دنہ ویچے جڑے مخالفین سن نا مخالفین بشیرے دے انہوں نے بشیرے تے ایک جگری یار مار دیتا ہونہ جدو بندہ ماریا گیا بشیرہ اوہ اپنے یار دے کار تو رہ گیا ماں نو جا کے دلسہ دیتا ہاں تے انہیں کیا ماں تو گامنا کر میں اپنے یار دا بدلہ لماں گا تے میں انہوں جڑے کاتلہ نو فانسی دلواں گا جے فانسی نہ چڑھ سکے قانون نے ساڑھی مدد نہ کی تھی تے اوہ کاتلہ نو میں خود ماراں گا چلو جی پہلے نمبر دے بشیرے نے سوچا کہ میں قانون دا سہار آ لینا چلو جی اوہ پچھے لگا رہا لگا رہا پیسے بھی لاندہ رہا لوٹک لوٹکے سارا کچھ کیتا خیر جی ہویا کی کہ رابطی کرنی اس طرح کیوں مخالفین نو انہیں جڑے نا تختہ دارتے چار دیتا فانسی ہو گئی جتھوں بشیرے دا جڑے نا بشیرے بدماش دا نا جڑے نا وا وا اچھا ہو گیا بولن لگیا ہر پاسے لوگ کی ہم ہم آکے دے دیرے تے اون لگ پہ اس طرح دے جڑے لوگ نے بدماش کی سمدھے لوگ جنے نا ادھے دیرے تے اونہ جڑے نا شروع کر دیتا پھر وقت گزر دا رہا کہ بشیرہ جڑے وہ بڑا ہو گیا اولاد جڑی ہو دی جوان ہو گئی چھے پتر سانی جوان ہو گئی وہ نا دیا شادیاں کر دیتی ہیں لیکن وہ ڈیرے دار ہو گیا اسی کہ وہ جڑے برے کام جڑے نا او سمجھو چھٹ گیا اسی ہو تے کہیں دینے پھر بزرگ داستے نے کہ او منجی تے اپنی موت آپ مریا جدو مار گیا اے گال سننوالی جہون مار گیا نا تے جدو پتہ لگیا تے کہیں دینے کہ او دے جنازے تے ملتان تو کہیں جڑے سینکڑا جڑی ہیں نا بیویاں جڑی ہیں نا بندے جڑے شامل ہوئے جنہ میں چون زیادہ تداد خواتین دی سی او کی سی کہ جڑوں کہیں دینے کہ جڑوں جنازہ تو جڑے نا فارغ ہو گئے اپنا جڑا وٹا کھان تو بعد نا انہوں کاروالیاں نے بشیرے دے پترانے او نا بیویاں نا روک لیا ڈاک لیا کہ پوچھئے تے صحیحے کون نے ساڑیاں تے رشتہ داروں میں چاہے نہیں لاغدیاں تے کچھ ہے نہیں یہ کون نے تو کتھ ہو آنیاں لہٰذا انہوں نے ڈاکیا گیا جی انہوں پوچھیا گیا کہ تُسی کون ہو تو کتھ ہو آنیاں انہوں نے دسیا رہ کے جڑوں بشیرہ بشیرہ جھتے جہوں ملتان ساڑے کو رہندہ سی تے جدوں میں سانوں کوئی مسیبت باندی سی کوئی تکلیف باندی سی کوئی پیڑا ویلا ساڑے تے آجن دا سی کوئی پیڑ باند جان دی سی تے اے پراہ باندن کے ساڑھی مدد کا دا ساڑے سیرتے ہاتھ راکھ دا ہندہ سی آج اسی کیوں نہ اپنے پراہ آدھی ایسے 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 اپنے پراہ آدھے کول اسی کیوں نہ حاضر ہوں دیاں کیوں نہ اسی ہوں دیاں کیونکہ انہیں ہمیشہ سانجڑنا پراہ بان کے ساڑھی مدد کر دا رہے ساڑھے نچنگا سلوک کر دا رہے جدو پینٹ والے آنے کار والے آنے گلہ باتا سنیاں تو انہاں کیا واقعی یار ان کے اتھے تو انہوں بردماش کہیں دے ان کے توسی کہیں دے ہوگئے بردماش لیکن اوتھے بشیرہ جاٹ سی تے لوکان دے پلے واستے انہیں جننے بھی سال اوتھے رہے ہیں نا پائندہ سال لوکان دے پلے واستے انہیں اپنی زندگی کر دی میند مزدوری کردہ سی تے لوکان دے کام مہندہ سی انہیں جننی دیر تے بشیرہ جاٹ جڑا بشیرہ بدماش ہو جوندہ رہا نا تے مخالفین دے ہمت نہیں ہوئی کہتے والنوں کو مو کرے انہیں جدو مار گیا نا تے مخالفین نے سیر چکیا انہیں اگے بندے پا کے نا خود فیر بھی سامنے نہیں آئے اگے ہور کرائے دے قاتل لے کے نا تے بشیرے جاٹ دے دو پتر جڑے نمبرواہی تے قتل کرواہی تے انہیں جدو قتل ہو گئے نا تے جڑے باقی چار پتر سی اگے پچھے ہو گئے سان کوئی شہرہ نو تر گئے سان ٹھیک ہے نا جدو بچے تو انہیں پتہ اولادہ ہو جاننا تے پیر پرامان دی محبت تھوڑی جی پچھے ہو جان دی اولاد دی محبت جڑی نا گیا جان دی تو انہوں پتہ دے دنیا داری دا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے لہٰذا انہوں نے لوکانے سمجھایا کہ یہ بدلے دی آگنوں دفع کرو تے ختم کرو لہٰذا پنڈان دے لوکانے جڑے ویچے پیا کے تے صلح کروائی تی تے ایسنا پھر جڑے نا دے دوسرے پتر جڑے نا سبر جڑے نا سبر کر لیا رابطے چھاٹ دیتا تے اپنے بال بچیاں بیچے جڑے نا ہو تو انہوں پہلے دس ہے کچھ جڑے نا ہو شہرہ نو تر گئے تے جڑے کوئی قدر رہ گیا او اپنے کھیتی باڑی کار دے رہے اے او بشیرہ بدماش ہے دی کہ جدے چرچے جڑے نا باسی والا کی پوری تحصیل تے پورے زلہ سیال کوڑ جو کسے بھی بندے نے پچھو گے بشیرہ بدماش دے تو انہوں دس ہے گا ضرور کہ واقعی کو بندہ ہویا ہے جنہیں کہ واقعی جوانی بھی لو تو کوئی غلطیاں ہوئی آنے لیکن بعد جدو ملتان گیا تو او تھے بڑا نیک سلوک کی تا پھر پینڈا آکے بھی اپنے بڑا پیوے لے بھی جڑے نا چنگے کام کار دا رہا تے لوگوں سمجھاندہ ہی رہا یار کے برے کام دا برانتی جا جے اس کام والے پاس سے نہ جاؤ ایک واقعی ایک کہانی ہے بشیرہ بدماش دی جڑی تو اڈینا شیئر کی تھی جڑی اسی بزرگان کو سنی